اس پہ لہا رہا 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 ہم جی ابھی ہم چلنے والے ہیں بیسک لیکچر کی طرف کہ کس طریقے سے ہم نے لائبریری کون سو یوز کرنے اور کیسے ہم نے یوٹلائز کر کے اس کی پاور کو ہم نے فائنل اپنا جو الگوریتھم ہے یا نیورن نیٹورک پہلا جو ہے اسے بنانا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہوں گی اور اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا گوگل کروم جو ہے اسے اوپن کر لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ساری میٹر کرتی ہیں اور میں اپنی سکرین آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اپنے جو چیزیں سیف رکھنے وہ دکھاتا ہوں جو لائبریری ہم یوز کریں گے ڈیپ لرننگ کے لیے دیٹس کال ٹینسر فلو ٹینسر فلو کے اوپر آپ نے جانا ہے یہ لائبریری کا نام ہے اور اس لائبریری کو اگر آپ ماسٹر کر لیتے ہیں میں اپنے ہر لیکچر میں جب بھی میں ڈیپ لرننگ پڑھاتا ہوں یہ بات بڑی گوش گزار کرتا ہوں کہ جو بندہ اس وقت فیوچر کے لیے ڈیپ لرننگ سیکھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے بندی سو اس لائبریری کو ماسٹر کر لیں پہلی لائبریری ہے پانڈاس یہ میں کچھ لائبریریز آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کو ماسٹر کرنی چاہیے پانڈاس پانڈاس پروفائلنگ نہیں پانڈاس ایک پانڈاس کی لائبریری آپ ماسٹر کر لیں یہ لائبریری سیکنڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے جی نم پائی یہ دوسری نومیریکل پائیتھون کی لائبریری تیسری آپ کی ہے میٹ پلوٹ لیب یہ آپ کو ماسٹر ہونی چاہیے اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ ڈیٹا ویجیولیزیشن میں آگے ہیں چوتھی آپ کے پاس ہونی چاہیے سی بانڈ اگر یہ آپ سیکھ جاتے ہیں چوتھی تو ڈیٹا ویجیولیزیشن آگے پلوٹ لی is the fifth one پائیتھون کے اندر and the sixth one is called ایس کے لرن مشیل لرننگ کے لیے اور پھر ہمارے پاس ڈیپ لرننگ کے لیے تینسر فلو اور پھر اس کے بعد اوپن سی وی پائیتھون یہ ہمارے لیے کمپیٹر ویجن کے لیے تو اگر آپ یہ گنی چونی لائبریریز جس میں پانڈاز ہے نم پائی ہے میک پلوٹ لیب ہے سی بان ہے پلوٹ لی ہے سائکٹ لرن ہے ٹینسر فلو ہے and open cv یہ ماسٹر کر لیتے ہیں نا لائبریری کہاں سے کیسے ماسٹر کرنی ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ ہر کسی کے getting started گائیڈ پہ جائیں اور وہاں پہ ان کے ٹیٹوریلز یا ان کی بکس دیکھ لیں نہیں تو ڈاکومنٹیشن پہ جا کے نم پائی میں بھی ایسے ہی اگر آپ ڈاکومنٹیشن پہ جاتے ہیں you can understand here میک پلوٹ لیب کے اندر بھی ایسے ہی اگر آپ یہاں پہ ٹیٹوریلز پہ جاتے ہیں you can understand کیسے کام کرتی ہے سی بان پہ بھی ٹیٹوریلز کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں پلوٹ لی کے اوپر بھی getting started پہ جائیں یہاں پہ سارا کچھ سیکھ لیں سائکٹ لرن کے اندر آپ کو دھوڑی محنت زیادہ کرنے پڑے گی لیکن examples پہ جا کے یا user guide پہ جا کے آپ ہر model کو دیکھ سکتے ہیں جتنے model ابھی تک ہم نے پڑے ہیں وہ بھی اور جو نہیں پڑے جو آپ کو خود سے سیکھنے چاہیے you can go here supervised learning linear model سپرورٹ ویکٹر مشین سو آن این سو فور یہ سارے models جتنے بھی یہاں پہ لکھے ہیں if you master these models ستارہ یہ سترہ یہ نو یہ والے unsupervised کے پھر آپ کی model selection کی evaluation کی techniques جو چار ہیں جس میں cross validation ہے hyper parameter tuning ہے matrix scoring ہے validation ہے پھر اس کے بعد inspection پھر visualization and data transformation data set loading utilities computing with sq learn model persistence common pitfalls and dispatching یہ اگر یہ اتنی ان کی types آپ دیکھ لیتے ہیں اور ایک دو مہینے میں لگائیں دو مہینے بھی لگتے نہیں لگیں آپ machine learning میں master ہو جائیں believe me اگر صرف آپ ان کو غور سے پڑھنے لگ جائیں ٹھیک ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں گے صرف یہ یہی انیس ہیں یہ سترہ ان کے اندر بھی ہیں and then tensorflow پہ آپ جائیں جو آج کا ہمارا task ہے یہاں پہ learn پہ جائیں introduction پہ جائیں and here you can see کہ tensorflow کے اوپر آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں see tutorials and see guide see guide پہ میں جاتا ہوں and here you will find all the things which we are going to do انشاءاللہ most of them اب آپ نے کام یہ کرنا ہے install tensorflow پہ جانے اور اگر آپ کے پاس gpu والا system ہے now is the time کہ آپ gpu والا system ایک library میں بھول گیا sorry for that streamlet streamlet is also one of the most important library to build your dashboards یہ تو بھائی پہلے ہے ٹھیک ہے so یہ میں بھول گیا تھا thank you for reminding me کس نے remind کروایا تھا کامران بھائی thank you کامران بھائی اچھا آپ نے install کرنا اسے کیسے install کرنا اس کا separate environment بنانا ہے پہلے اپنے mind میں رکھ لیں یہ بات separate environment بنانا ہے total separate اور اس کو نام دینا tensorflow underscore environment env ٹھیک ہے پھر آپ install کرنا ہے اگر آپ کے پاس gpu والا system میں لگا یا mac book use whatever you are using you have to install this according to their description یہاں پہ آپ جائیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کس طریقے سے آپ step by step instruction کو follow کر کسی کے پاس linux اس کو follow کریں اس کے اوپر یہ یہاں پہ کریں so آپ کو installation کا طریقہ یہاں 3.9 install کرنا پڑے python اس سے اوپر والا نہیں کر سکتے otherwise problem ہوں گی and then you will install kuda tool kit and kuda nn اگر آپ کے پاس nvidia graphic card and then you will install tensor flow like this اگر آپ کے پاس mac book ہے تو mac os پہ جائیں گے اور یہاں پہ اس کو اس طریقے سے install کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی اور system it's up to you to install the things نہیں سمجھ آتی کیسے install کرنا تو بھئی آسان طریقہ google پہ جائیں لکھیں install tensor flow in mac book m1 جو میرے پاس ہے اور اس کو install کرنا بہت مشکل ہوتا تو medium پہ لوگوں اچھے خاصے طریقے بتائیں کہ میں اپنے gpu کو use کرنا ہے اگر لکھیں یہاں پہ windows with gpu تو وہ بھی آپ کو طریقہ بتا دیں گے کیسے کرنا ہے without gpu ہوگا تو آپ simply یہاں پہ لکھ سکتے without gpu تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے install کرنا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ کام کرتا ہے اچھا میں یہاں پہ اپنی سکرین کو سٹاپ کرتا ہوں اب ہم چلتے ہیں اپنا visual studio code کے اوپر اور یہ install آپ نے کرنا ہے but now I will see یہ آپ کو green green cursor نظر آ رہے ہے cursor کے اردگر یار یہ میرا cursor ایسے نہیں چلتا چلو خیر میں انہوں بندی کر دیں کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ dark theme use نہ کیا کریں اوکے تو deep learning کے folder کے اندر اب سے میں code بنانے لگوں zero one a and dot ip yn b ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے میرا tensor flow کا environment بنا ہو ہے میں directly اس کے اوپر جاؤں گا اور اس ہی پہ کام کروں گا آپ نے اپنا environment بنا لی اگر آپ کو problem ہو تو آپ discord کے group میں بتائیں گے and then we will see kis resolve کرنا ہے ٹھیک ہے پہلی چیز اگر آپ کے پاس prompting پڑی ہے تو اس یا میں specially جو ہمارے پاس stream لیٹ اس بھی کر سوری chat جی بیٹیو سے بھی کر سکتا ہوں تو سب سے پہلی بات ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے import libraries ٹھیک ہے میں جو کام کرنے لگا آپ کو دکھاتا ہوں سادھا وے میں کیسے ایک neural network کام کرتا پھر جو آپ کو پتا ہے اس نے یاد کیا ہوا میرا pattern میں پانی پیلوں تھوڑا سا میرا pattern اس نے یاد کیا ہو ٹھیک ہے github copilot then ہم import tensorflow SDF کر رہے ہے یہ میں نے کل دیا یہ آن تک اس کو میں run کرتا ہوں اس سے مجھے پتا چل جائے گا میرا tensorflow کس طریقے سے چل رہے اگر یہ میرے پاس green tick دیتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ سب کچھ ٹھیک چھ رہا ہو چل پڑا ٹھیک ہے then i will do check tensorflow version تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کس طریقے سے میرا version کون سا جس میں کام کر رہا i working on 2.13 ٹھیک 2.13 تو اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اب ہم کیا کریں گے let's download the data from c bond میں وہی وہی سے start کروں گا جہاں پہ آپ کو پتا ہوگے کس طریقے سے کام کرنا ہے میں یہاں پہ data frame رکھتا ہوں is equal to sns load data set tip کے اوپر تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے اس ہی سے start کیا اور change کہا پہ آ رہی ہے df dot head کر کے میں اس کو دیکھ el بنا کیسے بنے گا آپ کو بھی پتا ہے جب ہم نے یہ کام کی ہے تو ہم اس کے ساتھ سب سے پہلا کام یہ کریں گے classify کیا کرنے کون سی چیز classify کرنی صحیح ہے اور اس کے کچھ steps ہیں وہ کیسے چلنے میں آپ کو یہ پہ ایک چھوٹی سی example پہلے دکھاتا ہوں پھر اس سائٹ پہ واپس آتے تاکہ آپ کو سمجھ آرہے کہ کچھ بھی چیز مشکل نہیں ہوتی اور سیکھتے کیسے ہیں میں ایک نیا prompt یہاں پہ open کیا میں یہاں پہ کہتا ہوں load the tips data set from c bond and make a neural network for classification using tf میں یہاں پہ یہ چیز لکھی ہے and i will show you the step اور میں prompt ing کے through کیوں چیز بتا رہا ہوں آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ کل ہم نے proper app بنای تھی using prompting اور آپ کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے کون کون steps ہیں اور کیسے use کرنا ہے سب سے پہلے چیز آپ نیٹا load کرنا ہے explore ڈیٹا ڈیٹا کون پری پروسیس کرنا ہے ڈیٹا کو میں آپ کیا کرتا ہوں یہاں سے اس کوڈ کو کاپی کرتا ہوں اور اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کوڈ وہاں پہ کام کرے گا اور کیسے ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں پری پروسیس دہ ڈیٹا یہاں پہ کوڈ پیسٹ کیا تو ہم کیا کر رہے ہیں ٹرین ٹیسٹ سپلیٹ سائیکٹ لرن سے لے کے آ رہے ہیں یہ جو ہم نے کام کیا تھا ایکس ٹرین وائٹ رین ایکس ٹیسٹ وائٹ ایسٹ ڈین ہم ون ہوت انکوڈر یوز کر رہے ہیں تو انکوڈ دہ ڈیٹا اور ڈیٹا کو سکیل بھی کر رہے ہیں سکیل کا مطلب کیا ہوتا میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں پچھلے لیکچرز میں میں اس وجہ سے نہیں بتایا کیونکہ وہاں پہ آپ کو بیسک الگوریتھم میں فوکس کروارا تھا سکیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جتنا بڑا ڈیٹا ہے تو یہ ویلیوز آپ کی اگر ٹوٹل بلکی دیکھا جائے تو مینیموم ہمارے پاس ہے تین ڈالر میکسیموم ہمارے پاس ہے پچاس ڈالر میں چاہتا ہوں کہ مینیمور اور میکسیموم کی رینج کم ہو جائے مطلب ڈیٹا کو سکڑ دیں شرنک کر دیں ڈیٹا کی رینج کو this is called scaling ایک سکیل پہ لیں جس کو میر کر سکیں ٹھیک ہے تو ہم اس وجہ سے ڈیٹا کو سکیل کریں گے اور ڈیٹا کے سکیل کرنے کے لئے سٹینڈر سکیلر ہم یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس ڈیٹا کو بولتے ہیں ٹپس انکوڈیڈ ڈیٹا تو یہ ایک طریقہ ہے ون ہاٹ انکوڈنگ کو انکوڈ کرنے کا لیکن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا طریقہ that is more better لیبل انکوڈر میں اسے یوز کرتا ہوں یہاں پہ اور اس پورے ڈیٹا سیٹ کو لیبل انکوڈ کرتے ہیں تو انکوڈ دا کٹیگوریکل ڈیٹا ہم یہاں پہ لیبل انکوڈر کو بلاتے ہیں اور یہاں پہ فور لوپ بھی لگا سکتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی لگایا تھا اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ کو نہیں یاد تو آپ ون بائی ون کر کے بھی کل سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے ہم نے کیا تھا آپ کو بھی پتا ہوگا میں دوبارہ سے آپ کو کوڈ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اور مشین لننگ کے اندر تھا اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ڈیٹا فریم کے اندر جو کولمز ہیں اگر وہ کولم کی ٹائپ کٹیگوری ہے تو اس کو ٹرانس فارم کر دو ٹھیک ہے لیبل انکوڈ کر دو اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں ڈی ایف ڈاٹ ہیڈ کر کے اور یہ جو سپلٹ والا کوڈ ہے اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں فور ناؤ ہم نے رن کیا چیک کریں جی ہو گیا سارا کچھ انکوڈ انکوڈ کا تو پتہ ہے نا نومیریکل دیٹا میں آ گیا now we will train test split the ڈیٹا ہم نے جس ڈیٹا کو convert کیا ہے وہ ڈی ایف آلائی ڈیٹا ہے تو میں یہاں پہ ڈی ایف ڈرآپ لکھوں گا اس نے جو کوڈ دیا تھا اس کو ایڈاپٹ کر کے تو یہاں پہ چیک کریں اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے ہم لنچ اور ڈینر کی بیس پہ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں وائی لیبل میں لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا اس کا تو میں کیا کرتا ہوں صرف ہم سموکر یا نون سموکر کو دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے وہ بندہ یا بندی ہے ٹھیک ہے سموکر یا نون سموکر تو ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا وائی جو ہے وہ سموکر ہے یا نون سموکر ٹھیک ہے تو ہم باقی کولم دیکھ کے پتہ لگائیں گے کیسے ہمارا ڈیٹا کلاسیفائی ہوتا ہے سموکر یا نون سموکر میں تو ہم ٹرین ٹیٹس سپلیٹ کر رہے ہیں 80-20 کی ریشو میں x اور y کو کر لیا اب ڈیٹا کو ہم سکیل کریں گے اور یوزلی آپ صرف x کو سکیل کرتے ہیں صرف x کو صحیح ہے تو آپ x کو سکیل ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کا x جو ہے وہ سکیل ہو چکے ہیں سمجھ آگئی آپ صرف نومیریکل ڈیٹا کو سکیل کرتے ہیں تو it's always possible کہ آپ صرف اور صرف ان کولمز کو سکیل کریں جو آپ کے یہاں پہ نومیریک ہے for example tip کا ڈیٹا ہو گیا یا total bill کا ڈیٹا ہو گیا تو میں یہاں پہ لگاتا بھی انہیں ہوں standard سکیلر پہ x train کی بجائے x train کے اندر سوری ہم یہاں پہ بلکہ اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں یہ ہم سکیل کر لیتے ہیں میں نے ڈیٹا کو ایک رینج میں لے آئے میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ ڈیٹا رینج میں آگیا اب اگلا کام ہمارا یہ ہوگا دوبارہ سے میں اس پہ جاتا ہوں اور وہاں سے نیورل نیٹورک کا کوڈ اٹھا کے لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا رہے ہیں میں یہاں پہ پیسٹ کروں گا آپ کو سمجھا رہے گی یہ میں نے وہاں پہ پیسٹ کر لیا ہم نے کیا کیا ہے ہم نے tensorflow as tf import کیا ہے اور tf کے اندر keras ہے اور tf کے اندر ہی ہمارے پاس یہاں پہ layers آگئی sequential and dense layer اگر آپ ان کو اس طریقے سے نہ بھی کریں تو آپ سب سے پہلے tensorflow کو import کرتے ہیں جو ہم نے اوپر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے tensorflow کو import تو میں یہاں سے tensorflow کو remove کر دیتا ہوں ہم model کو build کرنے والے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو نیچے رکھ رہا ہوں صرف آپ کو بنانے والے ہیں model لکھیں گے is equal to پچھلی دفعہ ہم نے کیا کیا تھا ہم model کو linear regression یا logistic regression directly نام لکھتے تھے اس دفعہ ہم نے proper تین layers بنانی کون کون سی input hidden and output ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں tf.keras .models .sequential پہلی layer آگئی پہلی layer کے اندر اب ہم نے کیا کیا سوری یہ sequential پورا ایک model ہے sequence model ہے مطلب artificial neural network ہے main simple neural network اب اس میں پہلی layer ہمارے پاس dense layer آگئی 64 کیا آئے جی ہمارے پاس neurons activation function یہاں پہ آئے گا پھر ہمارے پاس input shape آ جائے ٹھیک ہے اب ذرا غور کریں میں میں آپ کو یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان تینوں کے layer کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں so how we can do that اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں input layer اور ہم tf. keras اور let me see tf. keras dot layers dot tens اس کے اندر رکھتے ہیں 64 بلکہ اس کے اندر ہم یہ پورے کا پورا input shape دے دیتے ہیں x ادھر and this one yes تو یہ ہمارے پاس ایک input layer بن جائے گی دوسری ہمارے پاس بن جائے گی یہ والی جو hidden layer the third one is output layer تو یہ تین layers بنا کے آپ کا model بن جائے گا ٹھیک ہے and then we have to compile the model آپ یہ ہی سمجھیں کہ یہ call the model ہے جو ہمارے پاس پچھلے ہی lecture کے اندر تھا اور یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے this is related to fit the model جو ہم train کر رہے تھے ٹھیک ہے compile the model اور یہاں پہ sorry this is compile the model اور اس کے بعد ہم fit کریں گے اب ہوتا کیا ہے ہم یہ تین layers کا model بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس model کو دو چیزیں ہم provide کرتے ہیں ایک optimizer ہوتا ہے ایک loss ہوتا ہے یہ دونوں کیا کرتے ہیں آپ جب کوئی بھی ایک چیز predict کرتے ہیں وہ واپس آتا ہے check کرتے ہیں optimizer کے through کہ یہ ٹھیک predict ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو دوبارہ آگے جاتا ہے پھر guess کرتے ہیں پھر واپس آتا ہے پھر guess کرتے ہیں so this is a kind of loop جو آپ input layer سے output layer تک رکھتے ہیں اور at the end آپ accuracy measure کرتے جاتے ہیں so یہ آپ کا model جو ہے compile ہو جاتا ہے اتنی جگہ پہ compile کرنے کے بعد آپ اس model کو پھر secondly train کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے جو یہاں پہ ہے model.fit آپ اس model کو train کرتے ہیں اور epochs بتاتے ہیں کہ کتنی دفعہ وہ loop چلنے guess کرنے کا اور accuracy کا and at the end آپ کے پاس یہاں پہ test accuracy یا final accuracy print ہو جاتی ہے so اس طریقے سے آپ کے پاس یہ model بنتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی error آنے والی ہے let me see کہ کیا error ہوگی it shouldn't be like that چلیں اس کو run کر کے دیکھتے tf.keras perhaps you forgot a comma here i think yes i forgot tf.keras x scale shape dense in it missing one required potential argument units there is something wrong in the input shape units x scale units equal to i see let's see now yes okay تو units کا مطلب ہے کتنے neurons دینے اچھا جو یہاں پہ آپ کو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب دی ایف کی shape دیکھتے ہیں like this تو آپ کے پاس answer رہتا ہے 244 multiplied by 7 یعنی کہ rows multiplied by columns ایسے ہی ہے اگر میں یہاں پہ x underscore train کی shape دیکھوں تو وہ کتنی آ رہی ہے 6 یعنی 6 ہمارے input variables features ہیں ایسے ہی ہے تو ہم یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو ہماری input layer ہے اس کے اندر 6 neurons ہونے چاہیئے کیوں کیونکہ ہمارے features کتنے ہیں 6 ہیں اور یہ جو code ہم نے لکھا ہے اگر میں اس کو copy کر کے یہاں پہ لکھ یہی ہے 6 تو ہم x train جو scaled کیا data ہے اس کی shape کا پہلا index لے رہے ہیں پہلے index سے کیا مراد ہے یہ دو index ہیں 195 اور 6 ہم صرف 6 لے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے index 1 کر دیا صحیح ہے تو columns جتنے ہوں گے اتنا input layer کے اندر neurons sigmoid activation function کیا ہوتا logistic regression کے اندر binary classification کے لیے use ہوتا ہے ہم نے اس model کو train کر لیا اور جیسی آپ train کرتے ہیں تو یہ model آپ کے پاس اس طریقے سے ٹکک کا نشان آجاتے ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس model کو train پر next train scale پہ وائ train train پہ epox 50 and ہم پھر دیکھتے کیا ہوگا اب غور کیجئے گا یہ ہمارے پاس answer کچھ اس طریقے سے دے گا یہ پہلا loop چلا یہ اس طریقے سے آپ epox چل رہے ہیں پچاس چلے اور accuracy آگئی اب ذرا غور کی جی گا کیا ہوتا آپ ایک دفعہ model کو چلا رہے اس کی accuracy اور loss یہاں پہ record ہو رہے loss اتنے accuracy صحیح ہے loss اس کا ہے 0.75 accuracy اس کی ہے 0.42 0.42 سے accuracy کر رہی ہے غور کیجئے ٹھیک ہے چیک کیجئے اور ایک point ایسا آئے گا یہ increase ہو بند ہو جائے گی اور loss آپ کا کم ہو رہا ہے اگر آپ غور کر 75 سے start ہو ہے 52 پہ 0.52 پہ جا کے ایک قسم کا روک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب یہ number لکھ رہے ہیں 50 یہ epochs کا مطلب ہے کتنی دفعہ model نے run ہو ہے اور یہ جو code کی line ہم بھی use کر سکتا ہوں یہ مطلب same اس کو اٹھا کے میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے same processing ہو تو یہ بھی میرے پاس ایک hidden layer دو hidden layer بن گی میں دوبارہ سے سارے کو run کرتا ہوں اس کو بھی run کرتا ہوں اب دیکھئے گا میں نے model بنا لیا دو hidden layer کے ساتھ accuracy آپ کے پاس تھی 71% اب دیکھتے ہیں کیا کوئی فرق پڑتا ہے میں دوبارہ سے run کیا اسے 79% کم ہو گی so usually آپ کو ایک best possible method دیکھنا تک کیسے کرنا ہے میں اس کو comment آؤٹ کر رہا رہا اور ابھی بھی same نہیں آئے گی but we will see a lot of techniques کس طریقے سے deep learning کام کرتی ہے and this is how you can actually convert the thing اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی نا تو RNN CNN بھی کوئی آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا یہ چیز سمجھ آگئی کہ neuron layers کیا آتی ہیں اور function اور یہ آہستہ آہستہ آپ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ best possible method کے through optimized algorithm لے سکتے ہیں deep learning کے لئے data بہت زیادہ ضرور ہوتا ہے کم data سے کام نہیں چلتا اگر data کم ہے تو traditional machine learning algorithm پہ جائیں otherwise آپ advanced level کے machine learning method پہ جائیں اب hopefully deep learning algorithm اب اس کے بعد جو چیز آپ کو بھیج نے والا ہوں that is about activation function and you have to learn that as soon as possible